کتنے بجے گراؤنڈ میں پہنچنا ہے کون کون سے مراحل ہوں گے کتنا ٹائم دیا جائے گا کیا ٹائم سات منٹ ہے کیا ٹائم آٹھ منٹ ہے پلیز جلدی سے بتا دے بہت سے آپ کے سوال بہت سے آپ کی قویریز نوٹس جلدی بجوا دیں مجھے سار آج ہی بجوا دیں نوٹس مجھے وٹس ایپ پہ کر دیں مجھے پی وڈی ایف فائل میں بجوا دیں پی وڈی ایف بجوا دیں پلیز جلدی کر دیں بہت سے آپ کے سوال تو آج کی میری ویڈیو جی غور سے سن لے کہ فائی کے جو فیزیکل ٹیسٹ ہیں فیزیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر میری آج کی ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ہر چیز بتاؤں گا ویڈیو کو سکپ مت کی جگہ ہے کہ لائن پہ ایک ایک لمحے پہ غور کی جئے گا میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان جوبز کے لیے ہونے والے مراحل سے کس کس طرح سے گزرنا ہے اور کیسے کامیاب ہو کے وہ جوب آصل کرنی ہے ہمیں بتا دیں کس کس مرلے سے کیسے کیسے گزرنا ہے ٹائم کیسے کرنا ہے تو غور سے سنتے جائیے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو رول نمبر سلپس الفابیٹیکلی آئیں گی غور سے سنتے جائیے الفابیٹیکلی رول نمبر سلپس آئیں گی ابھی کچھ بچوں کو نہیں آئیں کچھ کو آ گئی ہیں تو یہ اے سے لے کر زی تک جائیں گی تو جن بچوں کے نام زی کے ساتھ ہیں جیسے زیشان ہے جیسے زاہد ہے یا اس طرح کے کچھ دیگر نام ہے تو ان کی انڈ پہ جا کے رول نمبر سلپس آئیں گی ویسے ایک دو دن میں سب کی کمپلیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ دالہ اسی طرح سے کچھ بچوں کے نام ایس کے ساتھ ہیں تی کے ساتھ ہیں تو وہ آخر پہ جائیں گے جن بچوں کی اے بی سی کے نام شروع ہوتے تھے وہ بچے جو ہیں ان کو رول نمبر سلپس سب سے پہلے آگئی تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے دوسری بات رول نمبر سلپ کے اوپر ٹائم نہیں لکھا ہوا تو آپ کو جو وینیو لکھا ہوا اس وینیو پہ آپ نے پہنچ جانا ہے اپروکشی میٹلی آپ سات بجے وہاں پہنچ جائیں اگر وہ آٹھ بجے شروع کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے گرمی کا موسم ہے ہو سکتا ہے جلدی شروع کر دیں تو آپ کو پہنے سات بجے وہاں پہنچ جانا چاہیے پہلی بات تو یہ ہو گئی اس کے بعد آجی پہلے دن صاحب کون کون سے مراحل ہوں گے تو ذرا غور سے سننے جی آپ کے جو مراحل ہیں وہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ کی دوڑ ہو جائے رننگ ہو جائے لیکن اس سے پہلے اگر انہوں نے چیست میئر کرنی ہے کہ چیست اور آپ کا قد میئر کرنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے پہلے دن ہی ہو جائے لیکن اگر پہلے دن دوڑ ہوئی تو پھر آپ کا قد میئر اور چیست میئر اگلے دن ہوگی ایک دن میں صرف آپ کی دوڑ ہی ہوگی سب سے پہلے تو یہ آپ ضروری بات ہو اور سے سن لیں اب دوڑ آپ کی کتنے ٹائم کی ہے دیکھئے سات منٹ آپ کا ٹائم ہے ہو سکتا ہے جو موقع کے اوپر آفیسرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک منٹ زیادہ دے دیں لیکن آپ نے سات منٹ کے مطابق ہی اپنے شیڈول بنانا ہے بلکہ میرا مشورہ یہ ہے میں اپنے سٹوڈنٹس کو اکثر یہی بتاتا ہوں جو آرلین مجھ سے تیاری کر رہے ہیں جو نوٹس میں میں بجواتا ہوں چیزیں لکھ کے تو آپ نے بیٹا ساڑھے چھے چھے منٹ پہ اپنے ٹائم کو لے کے آنا ہے کیاوز آپ کا ٹائم شاٹ ہوگا تب ہی آپ سات منٹ کے اندر اس کو کلیر کر لوگے اس لئے آپ کو تھوڑا سا ٹائم پیچھے لے کے آنا ہے تو پریکٹس مشک میک سا مین پرفیکٹ تو آپ کو ایکسسائز جو ہے آپ کو پریکٹس جو ہے وہ آپ کو پرفیکٹ ناتی ہے آپ نے روزانہ مشک کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے اور آپ نے ٹائم کو چھے ساڑھے چھے منٹ پہ لے کے آنا ہے دوڑتے ہوئے آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے ذرا گوھر سے سن لیجئے میری بہت سی ویڈیوز پڑی ہیں چینل پہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت سی ہیلپ لنگ مل جاتی ہے اچھا بہت سی ویڈیوز میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں مختلف چیزیں جو ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں جن چیزوں کو مشک ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہوتی ہے وہی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان سے بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے دس منٹ کی یہ ویڈیو ہوتی ہے اس کو غور سے دیکھ لیا کریں تو سب سے پہلے دیکھئے آپ نے کھانا اچھی طرح سے کھا کے سیر ہو کے نہیں جانا کم از کم ایک گھنٹہ پہلے آپ نے کچھ کھایا ہو 45 منٹ اس سے کم نہیں ہلکے پھل کی ڈائیٹ لے ہلکا پھل کا کوئی ملک شیک یا کوئی بادام کا شیک اس طرح کی چیز کھا کے پی کے جائیں تاکہ آپ کی انرجی بھی بحال رہے اور آپ اچھی طرح سے ڈننگ بھی کر لو کبھی سیر ہو کے پیٹ بار کے کھانا کھا کے نہیں جانا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے جوگرز بہت اچھے ہونے چاہیے شوز اچھے ہونے چاہیے جو آپ کو پش دیں جو آپ کو آرام دیں اور آپ کو بھاگنے میں آسانی ہو ہارڈ یا ٹف قسم کے شوزہ پہن کے ہرگز نہیں جاؤگے اس کے بعد آپ نے ایک ریدم کے ساتھ بھاگنا ہے ایک سٹپ رکھ کے آپ نے بھاگنا ہے کبھی تیزی نہیں کرنی نہ ہی بہت زیادہ سلو چلنا ہے کچھ بچے آپ میں سے یک دم تیزی کے ساتھ آگے نکلیں گے ان کو نکلنے دینا ہے تقریباً ہاف ٹائم پہ جا کے وہ تھک جائیں گے اور پیچھے آ جائیں گے یا سلو ہو جائیں گے یا وہیں پہ ڈھیر ہو جائیں گے آپ نے آرام سے ایک ریدم ایک سٹپ رکھ کے بھاگنا ہے ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں ایک منٹ میں اور ایک سیکنڈ کیسے گزرتا ہے آپ سب کو پتا ہی ہے آرام آرام کے ساتھ ایک دو تین چار پانچ اس طرح کے سیکنڈ گزرتے ہیں آپ کے تو اسی اگر ریدم کے ساتھ آپ بھاگیں ایک ریدم ایک سٹائل کے ساتھ بھاگیں تو آپ آرام کے ساتھ ساٹھ سیکنڈ میں یعنی ایک منٹ میں بہت سا فاصلہ تیگ کر لیتے ہو اس لیے ہرگز جلدی نہیں کرنی سات منٹ بہت ٹائم ہوتا ہے جو بچے مش کر رہے ہوتے ہیں پیکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ پانچ ساڑے پانچ منٹ میں 1.6 کلومیٹر چلے جاتے ہیں آرام کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ نے ریدم کے ساتھ بھاگنا ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ اپنی پانی کی بوٹل ساتھ کوئی نہ کوئی لے کے جائیں اس میں نمک اور ہلکا سا لیمن نچوڑ لیں تاکہ آپ کی انرجی بھی بھال رہے اور آپ کے نمکیات جسم سے مت نکلیں اور آپ کو اسی وقت ساتھ ساتھ انرجی ملتی رہے آپ پانی کی بوٹل بھی ساتھ لے کر جاؤں گے گرمی کا موسم ہے اس کے بعد جی اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ سر کیسے ہم نے اس میں ریدم کیسے رکھنا ہے بھاگنا کیسے تو آپ کا ایک سٹیپ ہونا چاہیے اور پنجے کے اوپر آپ نے بھاگنا ہے پورا پاؤں نہیں لگانا نہ ہی ایڈی کے اوپر بھاگنا ہے ایڈی کے اوپر بھاگنے سے یا پورے پاؤں لگانے سے آپ تھک جاتے ہو تو آپ نے پنجے کے اوپر ریدم کے ساتھ بھاگنا ہے آرام کے ساتھ ایک سٹیپ رکھ کے غور سے سنتے جاؤ ان چیزوں کو اس کے بعد پھر آپ کوئی ببل کوئی چیو گم اس طرح کی چیز مو میں بلکل نہیں آپ لے کے جاؤ گے اگر آپ کو حلک میں آپ کے سانس کی نالی میں کہیں وہ اٹک گئی تو آپ کے لئے مسئلہ بنے گا آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا کچھ بچے چیو کرتے رہتے ہیں بلکل نہیں کرنا اس طرح سے آپ کے سانس کی نالی میں وہ چیز چلی جائے گی اور آپ کے لئے پرابلم پیدا ہوگی بلکل نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے ٹراؤزر یا ٹریک سوٹ کوئی اچھا سا پہن کے جانا ہے یا آپ لانگ نیکر بھی پہن سکتے ہو جس سے آپ کو آسانی ہو جو چیز آپ کو کیری کرنے میں آسانی ہوتی ہے وہی پہن کے جانا ہے ٹی شرٹ کوئی آپ نے پہن کے جانا ہے یا ہلکی بھلکی گرمی کا موسم میں آپ کو پسینہ بھی آئے گا اور آپ آرام کے ساتھ وہ ساری رننگ دوڑ کر لو اس لئے آپ نے یہ ساری چیزیں پہن کے کر کے جانا ہی ہیں اس کے بعد جی آپ نے اپنے ڈاکومنٹ بھی فائل میں لگا کے ساتھ لے کر جانا ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی چیزیں ساتھ لے کر جاؤ گے اس کے بعد پھر اپنے کسی دوش کو کسی کزن کو بھی ساتھ لے کر جاؤ تاکہ وہ اپنی چیزیں سارے آپ کی پکڑ کے رکھے کیری کرے وہ مس نہ ہو تو اس لئے آپ یہ ساری کی ساری چیزیں رننگ والے دن ساتھ لے کر جاؤ گے آپ کا اس کے بعد قد اگر میئر ہوتا ہے تو قد میئر کرنے کا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا پھر سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سار کو تھوڑا سا سٹیٹ کر کے اونچا کر کے رکھنا ہے جب وہ میئر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر سے جب سکیل آپ کے سر کے اوپر آکے لگتا ہے تو آپ نیچے دب جاتے ہو تو اس طرح سے آپ کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے اگر قد پورا بھی ہو تو بھی آپ چھوٹا قد کروا لیتے ہو وہ کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ کا قد بلکل پورا پورا ہے تو آپ کو بلکل پاؤں ساتھ ملا کے اور اس کو ساتھ جو میئر کرنے والا جو سکیل ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ساتھ لگا کے اور تھوڑا سا اوپر آپ نے سانس چیست چھاتی میں بھرنا ہے اس طرح سے آپ کا قد جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا اگر تھوڑا سا کچھ میلی میٹر کچھ سینٹی میٹر کا فرق بھی ہے تو وہ بھی نکل جائے گا آپ نے قد اچھی طرح سے میئر کروانا ہے اسی طرح سے جب آپ کی چیست میئر ہو رہی ہو تو اس وقت بھی آپ نے پہلے ہی سانس نہیں بھر لینا بلکہ جب آپ کو وہ نارمل چیست میئر کرنے کے لئے کہیں گے تو اس کو نارمل رکھیں جب وہ سانس بھرنے کے لئے آپ کو کہیں کہ جی اب ایکسپینڈ کریں پھولا ہے تو پھر آپ نے پورا سانس اس میں بھرنا ہے اور چیست کو اٹھانا ہے اوپر تو اس لئے آپ نے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہے آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے بہت سے بچے میرے نوٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ بھی میرے نوٹس مگوا سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں نے دور کی رننگ کی اس کے بعد انٹرویو کی ہر چیز کی ڈیٹیل میں نے بتائی ہوئی ہے دور رننگ انٹرویو ہر چیز کی ڈیٹیل میں نے ان نوٹس میں بتائی ہوئی آپ ان نوٹس سے لے سکتے ہو ویڈس ایپ کر سکتے ہو ویڈس ایپ only for online classes اور نوٹس پرچیزنگ آپ اس کے اوپر اچھی طرح سے غور سے دیکھ لیں ویڈس ایپ کے اوپر آپ آ کے مجھ سے گپ شپ لگانی شروع کرتے ہو تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس پورے پاکستان کو جواب دینا ہوتا ہے تو اس لئے سوری فور دائٹ تو اس طرح سے آپ یہ سارے کے سارے کام کرتے ہو اور آپ اس طرح سے رننگ دوڑ میں کامیاب ہو جاتے ہو اس کے بعد میری اور بھی ویڈیو ساتھ ساتھ آتی رہیں گی وہ ذرا گوھر سے دیکھتے رہے گا اور 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو سکپ مت کیا کریں ایک ایک جملے میں آپ کے لئے کوئی نہ کوئی سبق اور لیسن ہوتا ہے ورشب کے اوپر آپ آ کے مجھ سے گپ شپ لگانی شروع کرتے ہو تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس پورے پاکستان کو جواب دینا ہوتا ہے تو اس لیے sorry for that تو اس طرح سے آپ یہ سارے کے سارے کام کرتے ہو اور آپ اس طرح سے رننگ دوڑ میں کامیاب ہو جاتے ہو پھر جہاں گوھر سے سننے جی دوڑ کے لیے آپ کو وقت ملے گا سات منٹ ہو سکتا ہے وہ آٹھ منٹ دے لیکن آپ نے سات منٹ بلکہ ساڑھے چھے منٹ پہ ہی آپ نے اس کو پریکٹس کر کے اس کو انہانس کر کے لے آنا ہے ساڑھے چھے منٹ میں آپ نے وہ کلیر کر لینا ہے اس لیے آپ کو سات منٹ ٹائم ملے گا گوھر سے سننے اور اگر سات بجے ہی آپ گرونڈ میں وہاں پہنچ جائیں جو بھی آپ کو وینیو دیا گیا ہے کوئی سٹیڈیم ہے کوئی گرونڈ ہے کوئی جگہ ہے اب وہاں پہ سات بجے پہنچ جاؤ ہو سکتا ہے وہ پونے سات بجے شروع کر دیں بکاوز گرمی کا موسم ہے تو اس لیے آپ نے لیٹ نہیں کرنا اگر رولر مسلپ کے اوپر ٹائم نہیں لکھا ہوا تو پھر جہاں گوھر سے سننے جی دوڑ کے لیے آپ کو وقت ملے گا سات منٹ ہو سکتا ہے وہ آٹھ منٹ دے لیکن آپ نے سات منٹ بلکہ ساڑھے چھے منٹ پہ ہی آپ نے اس کو پریکٹس کر کے اس کو انہانس کر کے لے آنا ہے ساڑھے چھے چھے منٹ میں آپ نے وہ کلیر کر لینا ہے اس لیے آپ کو سات منٹ ٹائم ملے گا گوھر سے سننے اور اگر سات بجے ہی آپ گرونڈ میں وہاں پہنچ جائیں جو بھی آپ کو وینیو دیا گیا ہے کوئی سٹیڈیم ہے کوئی گرونڈ ہے کوئی جگہ ہے اب وہاں پہ سات بجے پہنچ جاؤ ہو سکتا ہے وہ پونے سات بجے شروع کر دیں بکاوز گرمی کا موسم ہے تو اس لیے آپ نے لیٹ نہیں کرنا اگر رولر مسلپ کے اوپر ٹائم نہیں لکھا ہوا تو اس کے بعد آپ اگلے مرحلے میں آ جاؤ گے ریٹن میں تو ریٹن کے لیے بھی میرے نوٹس آب ویلیبل ہیں آپ لے سکتے ہو انہوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس میٹیریل ہے ویلیبل اس کو محنت کے ساتھ پڑھیں اچھی طرح ست یارے کریں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and goodbye pakistan zindabar